اسلام علیکم فرینڈز میت کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست سوپر پنجاب نرسی سے یہ گولی آپ کے سبزیوں کی گروت بیس گناہ بڑھا دے گی کلاورنگ اور فروٹنگ بھی زیادہ ہوگی اور سیز بھی ڈبل ہوگا اور ٹماٹر کے پودوں کے پتوں پر یہ ویرس بن جاتا ہے اور کافی زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے اور یہ پینڈی پر بھی یہ نشان ہے یہ بلکل ختم ہوگا اس کا ایک فیدہ نہیں اس کے کافی فیدے ہوتے ہیں اور ہم نرسی پر بھی یہ استعمال کرتے ہیں اور اس میں کون سے چیزیں مکس کرتے ہیں استعمال کیسے کرنا ہے سارا طریقہ آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا یہ دیکھیں بارہ انچ کا پوٹ ہے تو ٹماٹر کا پودا لگایا ہوا ہے تو کتنی زیادہ فلاورنگ اور فروٹنگ ہے فرنڈز اس لئے ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی ہے تاکہ آپ کو ایک نہیں دونہ تین طریقے استعمال کرنے کے بتا سکوں آپ کو ٹیبلٹ کا نام بھی بتاؤں گا پہلے آپ کو اس ٹیبلٹ کا زیادہ دکھا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ مرچوں پر بھی کتنی زیادہ فلاورنگ اور فروٹنگ ہے یہ بھی بارہ انچ کے پوٹ میں لگایا ہوا ہے تو دیکھیں کتنا زیادہ اس پر مرچیں لگی ہوئی ہیں تو کتنا زیادہ پودا بھی کافی بڑا ہے تو اور مرچوں پر بھی پرا ہوا ہے فرنڈز آپ کسی بھی نٹسی پر جاتے ہو تو دیکھتے ہو کہ چھوٹے چھوٹے پودوں پر فلاورنگ اور فروٹنگ زیادہ ہوتی ہے تو وہ آپ کو صحیح بلکل نہیں بتاؤں دے میں نے اس لئے چینل بنایا ہے تاکہ آپ کو جو بھی نٹسی والے راز ہیں وہ بتاؤں سکھو فرنڈز یہ بے شمار مرچیں لگی ہوئی ہیں یہ سب ٹیبلٹ کا کمال ہے فرنڈز یہ دیکھیں یہ ٹینڈیاں دیسی ہیں تو اس پر بھی یہ گولی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اس پر بھی یہ دیکھیں کہ پھل لگا ہوا ہے اور فلاورنگ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے یہ جو ٹیبلٹ ہے یہ ہم دوسروں پودوں پر بھی استعمال کرتے ہیں سبزیوں کے لاوہ بھی یہ سبزیوں پر بھی استعمال کرتے ہیں اور دوسرے پودوں پر بھی استعمال کرتے ہیں فرنز یہ دیکھیں کیا توری بھی لگی ہوئی ہے ان پر بھی فلاورنگ اور فروٹنگ ہے وہ بھی ایک چھوٹی سی تھیلی میں پودا لگا ہوا ہے یہ پھینڈی کے پتوں پر سراخ بھی ہے اور پھل بھی یہ دیکھے کے لگا ہوا ہے وہ بھی ایک چھوٹی سی تھیلی میں ہے اور ٹوماتروں کے گچھے لگے ہوئے ہیں سیز بین کا ڈبل ہے اور جب بھی آپ کا پودا فلاورنگ پر ہو تو آپ یہ گولی لازمی استعمال کریں سب کا سب پھل بنے گا اور کوئی بھی پھول ضائع نہیں ہوگا ٹوماتروں کے گچھے لگے ہوئے ہیں اور فلاورنگ بھی آپ دے سکتے ہیں کتنی زیادہ ہے ان پر آپ نے سلنڈر لے لینا ہے تو اس چلے پر آپ نے پانی رکھنا ہے تو پانی آپ تھوڑا سا رکھ دیں تو یہ میں دو ٹیبلٹ استعمال کروں گا لیکن آپ نے ایک ٹیبلٹ استعمال کرنی ہے ایک لٹر پانی کے اندر پانی کو تھوڑا سا گرم کرنا ہے تو جب تک ساری گولی جو ہے وہ بلکل حل ہو جائے تو پھر آپ نے سلنڈر جو ہے وہ بند کار دینا ہے اچھے سے آپ نے ٹیبلٹ کو تھوڑا سا لاؤ کے مکس کر لینی ہے ایک اوبالہ آپ نے پانی کا لازمی دینا ہے اگر آپ اچھی گروت کرنا چاہتے ہیں پودوں کی تو یا سبزیوں کی پھر آپ ویڈیو انڈ تک دیکھتے رہیے گا جو دوست نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر دیں وہ بیل آکن کو دبا دے تاکہ جو بھی نیو ویڈیو ہو وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں بہت شکریہ تو یہ ہے ڈیسپرین کی جو ٹیبلٹ یہ آپ نے ٹیبلٹ استعمال کرنی ہے یہ دیکھے بلکل اچھے سے مکس ہو گیا تو اب جو چلا میں بلکل بند کار دوں گا یہ آپ نے ایک گولی ایک لیٹر پانی تو اس میں آپ نے اچھے سے مکس کر لینی ہے پانی کو آپ نے تھنڈا کار لینا ہے پھر آپ نے شاور کے ساتھ آپ نے سپریے کرنا ہے اوپر پودے کے اوپر اچھے سے آپ نے سپریے کرنا ہے یہ پانی آپ پودے کی جڑوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ان کے اوپر آپ سپریے بھی کر سکتے ہیں میں نرسری پر استعمال کرتا ہوں یہ دو گولیاں جو ٹیبلٹ کی ہیں یہ ٹینکی میں گرم کر کے اور جب تھار جاتا ہے پانی تو استعمال کرتا ہوں تو دوسرا اس میں جو سپریے بھی استعمال کرتا ہوں یہ دو چیزیں جو ہے ساتھ میں ہی استعمال کرتا ہوں لیکن آپ اس کو لیدہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ایک چیز بتاؤں گا آپ اس کے بھی ساتھ استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ دے سکتے ہیں گلوری اس کے ساتھ یہ پچاس ایمل میں ٹینکی میں یہ بھی استعمال کروں گا اور دو ٹیبلٹ ہے وہ بھی استعمال کروں گا جتنے بھی کیمیکل سپریے ہیں یہ پودوں کی گروت کو سلو کر دیتے ہیں یہ ایک ڈائسنیا سپریے ہے یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں نال ٹیبلٹ کے ساتھ تو لیکن پودوں کی گروت تھوڑی سی سلو ہو جاتی ہے یہ آپ نے استعمال کرنی ہے ایک منت بعد اس سے پہلے آپ نے استعمال نہیں کرنی اس سے پہلے آپ نے آفتے بعد جو ہے وہ آپ نے ڈسپرینٹ کا سپریے کرتے رہنا ہے پودے کی گروت تو بیس گناہ بڑھ جائے گی یہ میں کلوری استعمال کروں گا کیونکہ یہ پودوں پر استعمال کرتے ہیں جو آپ لیمڈا بھی سپریے استعمال کر سکتے ہیں جو ڈائسنیا ہے یہ سپریے ہلکا ہے یہ زیادہ نقصان نہیں کرتا یہ آپ استعمال کریں گے زیادہ بہتر ہے جتنے بھی پھالدار پودے ہیں ان پر بھی یہ آپ سپریے کریں گے تو انشاءاللہ فلاورنگ اور فروٹنگ زیادہ لگے گی آپ انڈور پلانٹ کے بھی اوپر یہ سپریے کر سکتے ہیں یہ ایروکیریا آف نیکس پام بیت پام گولڈن پام ربینیا پام جتنے بھی پام ہیں آپ یہ سپریے کر سکتے ہیں اور پودے لش کرین ہوں گے آپ کے پھالا اور سبزیوں کے اوپر پھول لگتے ہیں لیکن پھول چاڑ جاتے ہیں پھال نہیں لگتا تو یہ آپ سپریے کریں گے تو پھول اور پھال بھی لگے گا جب ہم نیو کلمے لگاتے ہیں پودوں کے تو ان پر بھی یہ ٹیبلٹ استعمال کرتے ہیں جو کلمے ہیں وہ بہت ہی سو فیصد گروہ ہوتی ہیں ان کلموں پر ہم جو اس کا سپریے نہیں کرتے اس کا جو پانی ہوتا ہے اس میں ہم کلمے ڈبو دیتے ہیں پھر لگا دیتے ہیں سو فیصد گروہ ہوتی ہیں یہ آپ دے سکتے ہیں کہ ٹنڈی کا پودا لگا ہوا ہے تو دیکھیں کتنا ماشاء اللہ اچھا ہے اور بلکل فریش ہے اس پر جو سپریے ہے وہ میں کرتا رہتا ہوں یہ چھوٹی سی تھیلی میں لگا ہوا ہے تو دیکھیں کہ کتنا زیادہ بڑھ گیا ہے اور ساتھ ہی پیا توری لگی ہوئی ہے تو اور ان پر بھی جو ہے پھال اور فلاورنگ شروع ہے پھر سے بتا رہا ہوں آپ نے ایک گولی جو ہے وہ آپ نے ایک لیٹر میں استعمال کرنی ہے اور جو دو گولیاں وہ آپ نے دو لیٹر میں استعمال کرنی ہے آپ نے ایک ہفتے تک استعمال کرتے رہنا ہے ایک منت بعد آپ نے اس میں دوسرا سپریے آپ نے استعمال کرنا ہے ڈائسین یا یا لیمڈا وہ آپ نے زیادہ بلکل استعمال نہیں کرنا کم آپ نے استعمال کرنا ہے زیادہ آپ استعمال کرو کہ پودے کی گروت سلو ہو جائے گی تو آپ نے سپریے اچھے سے کرنا ہے تاکہ جو بھی سنڈی بغیرہ ہے وہ بلکل ختم ہو جائے اور جو گروت ہے وہ بلکل تیزی سے ہو اور آپ کا پودہ ایکٹیو ہو جائے فرنڈز آپ یقین کریں یا نہ کریں اس کا سو فیسز ریلٹ ملتا ہے 20% اس کی گروت تیزی سے ہوتی ہے اور آپ کا پودہ ایکٹیو ہو جاتا ہے ہم دو نفسری پر اس طرح استعمال کرتے ہیں تو اچھے سے گروت ہوتی ہے تو ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تو ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں خدا حافظ